ہنڈی سینیما کے بیتے ہوئے دنوں میں لوٹنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تاکہ پرتیک نئے ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں نمسکر میں شیشر پریشن شرمہ بیتے ہوئے دن میں آپ کا سواگت کرتا ہوں شیل آواز نہیں رہی کل 29 جون کو ان کا ندھن ہو گیا 30 جون کے صبح دلی کے مطر اور فلم پریمی سندیب پہوا جی کا یہ واتسپ میسیج میرے لیے کسی جھٹکے سے کم نہیں تھا کیونکہ برسوں کی تلاش کے بعد مجھے پتا چلا تھا کہ شیل آواز 4 دسمبر 2014 کو ہی گزر چکی تھی تو کیا وہ زندہ تھی میرے مند میں یہ سوال اٹھا اپنے استر پرچانبین شروع کی تو سندیب پہوا جی کی سوچنا صحیح نکلی اگر پہلے والی غلط سوچنا پر یقین نہ کر کے میں نے اپنی تلاش جاری رکھی ہوتی تو شیل آجی سے وقتگت طور پر مل کر میں ان کا انٹرویو کبھی کا کر چکا ہوتا بہرحال پچھلے 3-4 دنوں کی چھانبین کے دوران جو کچھ جانکاری مجھے حاصل ہوئی وہ اب آپ کے سامنے ہیں شیل آجی کا جن 18 اکٹوبر 1934 کو دادر ممبئی کے ایک کیتھلک پریوار میں ہوا تھا جو مول روپ سے گوہ کا رہنے والا تھا شیل آجی کو بچپن سے ہی ڈانس کا بہت شوق تھا لیکن ان کا یہ شوق گھر میں کسی کو بھی پسند نہیں تھا شیل آجی 18-19 سال کی تھی جب انہیں فلم میں ڈانس کرنے کا آفر ملا لیکن گھر میں اس بات کا بہت ویرود ہوا اور بہت مشکل سے انہیں اس آفر کو سکارنے کی اجازت ملی وہ فلم تھی نرماتا نردیشک کشور ساہو کی میور پنک اس فلم کے ہٹ گیت تھا تھنڈانا 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 مشکل ہے پیار چھپانا سے شیل آجی نے فلموں میں قدم رکھا تھا شیل آجی کی اگلی فلم تھی نرماتا نردیشک کیدار شرمہ کی گناہ میور پنک سال 1954 میں ریلیز ہوئی تھی لیکن گناہ چونکہ میور پنک سے پہلے سال 1953 میں ریلیز ہوئی اس لیے گناہ کو شیل آواز کی پہلی فلم مانا جاتا ہے شیل آواز کو پہچان ملی سال 1956 کی فلم سی آئی ڈی کے گیت لے کے پہلا پہلا پیار بھر کے آنکھوں میں کھمار اور اسی سال کی شریح 420 کے گیت رمیہ وستا ویہ میں نے دل تجھ کو دیا پر ان کے ڈانسز سے یہ دونوں ہی فلمیں سپر ہٹ رہی اور شیل آواز کے کریئر کا گراف اوچائیاں چھوٹا چلا گیا آنے والے چار پانچ سالوں میں شیل آواز نے کئی ہٹ سپر ہٹ گیتوں پر ڈانس کیا جیسے دم ہے باقی تو غم نہیں رات اندھیری ڈر لاغے موہے چھوڑ نہ جانا جی جھکی جھکی پیار کی نظر چھپنے والے سامنے آ چھپ چھپ کے میرا جی نہ جلا دل تیرا دیوانا او مستانی بلبل دیکھو جی میرا حال بدل گئی چال موہے لاغا سولوہ سال نکلا ہے گورا گورا چاندر سجنوا میری گل سن کجرے والیے گھر آجا گر آئے بدروا شیل آواز کا کریئر اپنی بلندیوں پر تھا کہ اچانک سال انیس ساٹھ میں انہوں نے شادی کر کے فلموں کو الویدہ کہہ دیا ان کے پانچ شاہ فلمیں شادی کے بعد ریلیز ہوئی تھی مارڈن گرڈ رامو دادا بندوارا اور چھوٹے نواب انہیں فلموں میں ستھیں شیل آواز کے پتی کا نام رمیش لخن پال تھا اور وہ ایک فلم نردیشک تھے سال انیس سو چوہتر کی دھرمیندر اور سائرہ بانو کی فلم پاکٹ مار اور سال انیس سو اٹھتر کی سنیلدت اور سائرہ بانو کی کالا آدمی کا نردیشن رمیش لخن پال نے ہی کیا تھا رمیش لخن پال فلم پاکٹ مار کے کو پروڈیوسر بھی تھے شادی کے بعد شیل آواز کو ایک نیا نام ملا اور وہ شریمتی رمیش لخن پال کہلائیں ان کے دو بچے ہیں ان کے بیٹے ایک ایمریکی ائرلائنز میں پائلٹ ہیں اور بیٹی ٹورنٹو کینیڈا میں اپنے پتی اور بچوں کے ساتھ رہتی ہے پچھلے دو تین دنوں میں شیل آواز کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کی کوشش اور دوران میرا سمپرک مشہور ابھی نیتا جان کی داز جی کے بیٹے ببو میرہ جی اور ورشت اور ویو ورد فلم اور ٹی وی نردیشک رمیش گپتا جی سے ہوا اور دونوں سے ہی جو جانکاریاں ملیں وہ اس لیکھ میں چھوٹی ہی کڑیوں کو جوڑنے میں بہت مددگار ثابت ہوئی ہم ببو میرہ جی اور رمیش گپتا جی کا اس سہیوک کے لیے آبھار وقت کرتے ہیں شیلہ واز جوہو کی نورت بومبی سوسائیٹی میں رہتی تھی ببو میرہ جی بھی جوہو میں ہی رہتے ہیں اور لکھنپال پریوار کے پریچت ببو میرہ جی کا اپنا ایک نامی گرامی سٹوڈیو ہے جس میں فلموں اور ٹی وی شوز کے پوسٹ پروڈکشن کا کام ہوتا ہے ورشت فلم اور ٹی وی نردیشک رمیش گپتا جی پونا کے فلم ان ٹیلی ویزن انسٹیچوٹ کے دوسرے اور سال انیس سو باسٹ سے پینسٹ کے بیچ کے پاس آؤٹ ہیں اور انہیں سال انیس سو اٹھتر کی چرچت فلم تیاغ پتر اور انیس سو چھئیاسی کی منگل دادا کے علاوہ گل گل شنگل فام جنون یول لوف سٹوریز اور پرمپرا جیسے بھاری بھرکم ٹی وی شوز کے نردیشن کے لیے جانا جاتا ہے شیلہ واز کے پتی رمیش لخنپال رمیش گپتا جی کے مطر تھے اٹھارہ اکٹوبر انیس سو چونتیس کو جنمی اور اٹھاسی سال کی عمر میں انتیس جون دوہزار بائیس کو اس دنیا کو الویدہ کہہ گئی شیلہ واز یعنی شریمتی رمہ لخنپال کی تین سال پرانی ایک تصویر ہمیں ملی ہے جس میں وہ اپنے ناتی پوتوں کے ساتھ اپنا پچاسی ماں جنمی دن منا رہی ہیں اور اب ایک ضروری آگرہ بیتے ہوئے دن کے نیوموں کے ورد یہ ویڈیو اور شیلہ واز پر لیک ان سے یا ان کے پریجنوں سے ملے بنا ہی تیار کیا گیا ہے اور اسی لیے اس ویڈیو اور لیک میں دی گئی جانکاریوں کی پشتی کر پانا ہمارے لیے سمبھو نہیں ہے تو یہ تھی کہانی انیس سو پچاس کے دشت کی مشہور ڈانسر شیلہ واز یعنی شرمتی رما لکھن پال کی شیلہ واز پر آلیک کا بلوک بیتے ہوئے دن کا لنک اس ویڈیو کے ساتھ ڈیسکرپشن میں دیا گیا ہے تو ملتے ہیں بہت جلد ہندی سینیما کی کسی اور بھولی بسری شخصیت کسی بھولی بسری داستان کو لے کر تب تک کے لئے اجازت دیجئے نمسکار بلوک بیتے ہوئے دن اب کتاب کی شکل میں ڈیٹیلز اس ویڈیو کے ساتھ ڈیسکرپشن میں دیکھئے